موسیقی آداب ایدرافار آداب ایدرافار نمشکار میں ڈاکٹر ارچنا پانڈے آپ کا آج کے اس وشیش پروگرام میں سواغت کرتی ہوں خیر مگدم کرتی ہوں آج کے اس وشیش اپیسوڈ میں ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی سرل سومی بیکتیتو سے 1984 بیچ کے نیٹ الہاباد میں سوارن پدک وجیتا دکٹر دشرت رام ایرانوٹیکل سوسائیٹی آف انڈیا سے سوارن جینٹی پورسکار پرابت کرتا دکٹر دشرت رام بیبین انتراراشتری پتر پترکاؤں میں چالیس سے ادھیک شود پتر پرکاشت کرنے والے دکٹر دشرت رام اور بشیشت ویجانک ایوام دی آر دیل کے نیدیشت دکٹر دشرت رام دور درشن کے اس خاص کارکرم آداب ہیدر آباد میں آج ہم سوارت کر رہے ہیں ڈاکٹر دشرت رام کا آپ کا سوارت ہے سر نمشکر بی آڈیو کے بارے میں تو ہم جانیں گے ہی لیکن سر آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کچھ آپ کے بیٹیگت جیون کے بارے میں بھی سر ہمیں بتائیے کی آپ کا بجپن کیسا بیتا اور آپ کی سکشہ دکشہ کیسی ہوئی سکولنگ کہاں پر ہوئی آپ کی ارچنا جی دھنواد آپ کا اس پروگرام کے لئے اور آپ نے جو ڈی آڈیو کے بارے میں بات کیا ڈی آڈیل کے بارے میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جہاں تک ہماری سکشہ کا سوال ہے ہم جس بائی گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں سکولنگ ہماری گاؤں میں ہوئی تھی پھر ہم نے جو سیکنڈری ہائر سیکنڈری سہر کے آجمگر ڈسٹکس سے کیا تھا اس کے بعد ہم مہلاہ باد آگئے تھے کیونکہ ہم پڑھنے میں تھوڑا ٹھیک تھے پریوار کو لگا کے آگے کی پڑھائی کر سکتے ہیں تو ہم کو انورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا پہلاوار انورسٹی میں آئے پھر وہاں سے اب کچھ لوگوں نے صلاح دی کہ آپ کوشش کریں اس سمیتھ دو ہی پروپیشنن جا رہاں تھے انجنرینگ اور میڈیکل تو انجنرینگ کے لیے ہماری میت تھوڑی ٹھیک تھے تو وہاں پہ ہم نے پھر کوشش کیا جو بھی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے طرح موتیلہ نیرو انجنرینگ کالج میں آگئے موتیلہ نیرو انجنرینگ میں ہم نے الیکل انجنرینگ سے بیٹک کیا اس کے بعد ڈائریکٹ اس سمیے ڈی آڈیو ڈاکٹر کلام صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ اور اس سمیے میجر ریکروپنٹ ہو رہے تھے مسائل پروگرام کے لیے اس کے لیے ہم کو اڈاک اپوائنٹ کیا گیا یہاں آنے کے بعد ڈی آڈیو کی طرف سے ہم نے اپنی مانسٹر جو ہے اڈوانس منفلیکٹرنگ ٹکنالوجی میں کیا اور بیواغ کے طرف سے ہم کو یوکے بھیجا گیا کرانفیل اینورسٹی کافی فیمس ہے منفلیکٹرنگ کے ماملے میں وہاں ٹرینڈ ہونے کے بعد آنے کے بعد ہم نے اپنی پی ایس ٹی بھارتیار اینورسٹی سے کی ان پڑکشن انجنرینگ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے گریجیوشن الیکل انجنرینگ میں کیا اور جو ماسٹر تھی منفلیکٹرنگ میں کیا اور جو پی ایس ڈی تھی پڑکشن میں کیا اور اس کی ویاسے ہم کو کافی سہولیت ہوئی جو بھی کہیے کہ اپنا کام کرنے میں کیونکہ مسائل جو ہے ایک کیول ٹکنالوجی نہیں ہے ایک پرادکٹ ہے جو کہ ملٹپول ٹکنالوجی انوارڈ ہیں مسائل مین کے روپ میں ہم ڈاکٹر کلام کو جانتے ہیں اور ہمارا صحبہ گرہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو سر ہمارے ساتھ کچھ اپنے انبھاؤ شیئر کریے ہمیں بھی بتائیے آپ نے کیسے کام کیا اور آپ کو کیسا لگا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جب ہم ڈی آڈی آڈی آل میں جوائن کیے تھے اور جب ہمارا یہاں پر سیلیکشن ہو گیا تھا اس سمائے ہم کو یاد ہے کہ جو سسٹم کے ڈاریکٹر تھے اور ان کے ساتھ جو اچارڈی کے ہیٹ تھے ابھی دونوں لوگوں کی وجہ سے وہاں پر جب سیلیکشن ہونے کے بعد ہم آئے اور ہم کو جب پوسٹنگ ہو گئے ہی ڈی آڈیل کے اندر تو فرس ٹائم ہم کو سواگ ملا ڈاکٹر کلام سے ملنے ہی ساتھ اور کلام صاحب بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سیمپل اور ڈاؤن ٹو دہ ارث پرسن تھے انہوں نے ہم سے بات کی ہم کو تھوڑا انگریجی اچھی نہیں آتی تھی اور کلام صاحب کو بھی ہندی جو سمجھے کہ ہیدر آبادی ہندی ٹائپ کا ہی ان کو بھی ہندی آتی تھی تو اس میں بات کرنے کے بعد انہوں نے ہم کو ڈاریکٹریٹ آف انجننگ جو ہوتی ہے اس کے اندر پوسٹنگ دیا انہوں نے بولا کہ کافی امپورٹڈ مسین آئے ہوئی ہیں وہاں پہ ٹائپ اپ جو ہم ورک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں جی جی کلام صاحب کی ایک خاصیت تھی کہ وہ سب کا بھائی نام جانتے تھے اور جب ہم نے اور کہیں بھی آپ کو مل جائیں گے تو what is happening ایک چیز اور آپ اور ان کو بہت ایریا بھی معلوم تھے پہلے جو کنونسلل مسین تھی بعد میں جو نئی ٹکنالوجی آئے مسائل کے لیے ہم کو کمپیٹرائز مسینروں کی جنرلت تھی کچھ مسینے ہم نے سرو سرو میں آیات کی سرو سرو میں ایچ ایمٹی کچھ بناتی تھی تو ریگولر ٹچ میں رہتے تھے وہ کیسے یوٹیلائیسن ہو رہا اس کے بعد جب کیٹ کم آیا کیٹ کم آنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ڈیجائن جو ہوتی تھی اس کو آپ کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں پہلے جب کنسپٹ تھا کہ آپ ڈرائنگ بورڈ پر ڈراؤسمن آپ کو ڈیجائن بنائے گا پھر اس سے آپ لے جا کے کمپوننٹ فیبرکیٹ کریں گے اسمبلی کریں گے ٹیسٹ کریں گے اس میں کافی ٹائم لگتا تھا تو کلام صاحب آنے کے باہر جب آئی جی ایم ٹی پی کے میجر پروگرامز آئے اس سمیہ نئی ٹکنائی آئی تو کلام صاحب نے ہم کو اس میں بھی جمعہ داری جی انسٹالیشن کمنسننگ کے سمیہ سے اور اس میں جو ٹریننگ ہوئے اچھلی وہ ٹریننگ دیکھ کے انہوں نے ہم کو یوکے بھیجا تھا کہ اب آگے کے پڑھائی آپ وہاں کر کے پھر وہاں سے آئے اور یوکے میں جو ہم نے اپنی ٹریننگ لے تھی کرین فیل کے اندر ہم کو سبھاگ ملا کہ بیٹی سیر ایر سپیس کے اندر پروگرام جو میجر پروژیکٹ ہوتا ہے کام کارننگ کا موقع ملا وہاں پہ پہلی بار ٹیکنالوجی جو کمپوزٹ آگنی کے لیے یہاں شروع ہو رہی تھی وہ ٹیکنالوجی ہم کو کافی ڈیٹیل ملی وہاں سے کی کیسے اس کو پراسس کرتے ہیں کیسے آپ کمپوڈننٹ بناتے ہیں آنے کے بعد کلام صاحب نے جتنی بھی رپورٹ تھی وہ بولا آپ سب سے سیر کریے سب سے بات کریے اور ہم نے پوری رپورٹ بنا کے اپنے جو اڈوانس کمپوزٹ والے گروپ کو دیا تھا اس میں سے کافی فائدہ ہوا اس کی مسیننگ کے سمعے ہم خود انوال تھے اگر کہیں بھی پرولم آ جاتے تھے کلام صاحب ہمیشہ کنٹریکٹ کرتے تھے کہ بھئی یو کال یاد ہو ہم کو ابھی بھی یاد ہے جب ویجیٹ ہوئی تھی دیفنس مینیسٹر کے تو انہوں نے ہم کو بلایا ہم دور تھے ہم تو بہت یاگ تھے کر کے اور دیفنس مینیسٹر کو بلا کی this guy can fix anything you tell any machine he is the expert he can do anything actually and that give lot of encouragement and later stage ان کے سپورٹ سے ہم نے ڈائریکٹلی کمپیوٹر سے مسین کے اندر ڈاٹا فیٹ کرنا شروع کیا اور جو پرتوی کے ونگ تھے اس کا ہم نے پورا مارڈل بنایا مارڈل بنایا میں اس فیجکل مارڈل نہیں کمپیوٹر کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر ڈاٹا جنریٹ کیا وہ مسین کیا مسیننگ کے بعد خود کلام صاحب آئے اور کافی آپ نے جیسا بتایا کہ آپ نے کلام صاحب کے سامنے میں ڈائرڈل جوائن کیا تھا آپ نے پورانی پیڑھی کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور نئی پیڑھی کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو ان دونوں کے کارے کرنے کی شیلی میں ورکنگ کلچر میں کیا انتر آیا ہے کیا آپ نے پایا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے آج کے سامنے میں آپ دیکھئے کہ یہ انفارمیشن کا جمانہ ہے پہلے ایکسپورٹ کون کہا جاتا تھا اب ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم کو کسی مٹریل کے بارے میں جانکارے لینے ہوتی تھی تو ہم ایکسپورٹ کے پاس جاتے تھی کہ بتائیے کہ اس کی اس کی سٹیندھ کتنی ہے کتنی ٹمپریچر پر کام کرے گا آج کل it is the information explosion اتنا ہے آپ جائیے آپ ویب سائٹ پہ جائیے ایک click up button you get all the information صحیح کہہ رہا ہے آج کے جنریشن کے لئے life کافی سیمپل ہے پہلے اتنی زیادہ technology نہیں تھی آج کے modeling simulation technology ہم پہلے ہی معلوم کر لیتے ہیں آپ سمجھنے کوشش کریں کہ جب کلام ساب آئے تھے تو ہم نے پانچ پروجیکٹ لیے تھے ابھی ٹونٹی سس پروجیکٹ رن ہو رہے ہیں ڈی آئی ڈی ایل میں اور سب ہی اسی پیس پہ چل رہے ہیں تو knowledge base بڑھا ہے technology بڑھی ہے software کافی specialized software جو missile کے لئے چاہیے تو وہ ہم نے develop کے ہیں جو technology پہلے تھی نہیں اس سمجھ کیوں کہ باہر کوئی technology نہیں تھی کوئی missile کے بارے میں جانتا بھی نہیں تا اور اس کے لئے جو بھی critical technology چاہیے تھی وہ باہر کے دیشوں سے اولیبل نہیں تھی ہمارے لئے ہمارے لئے country میں growth ہونے کے بات ابھی یٹ جایا ہیں ارین ڈ ہیں اور جو اور جو رن ڈ ہو رہی ہیں اس کا کافی سامویس ہوا ہے ڈی آڈیو کے اندر اور پٹکلی ڈی آڈیل کے اندر تو اس سے آج کی جنریشن جو ہے ان کی لائف زیادہ سمپل ہے دیکنڈو سیم جاب وہی کام اور کام سمجھ میں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں پہلے یہ ٹکنالجی نہیں تھی اس لئے ایفرٹس زیادہ لگتے ہیں اور نالیج کا دائرہ بھی بڑھ گیا پہلے آپ سمجھنے کوجس کریں ہم تین سال تک محنت کرتے ہیں اور ہم کو تین سیکنڈ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ پاس ہوئے اور جب نالیج ہم کو نہیں تھا تو نمبر اف ٹائمز ہم اپنے سے لرن کرتے تھے کیونکہ یہ ٹکنالجی کوئی دینے والا ہم کو نہیں تھا آج کے دن پہ ہمارے پاس جو نالیج ہے اگر ہم کہیں پہ ریکوائرڈ ریجلٹ نہیں بھی آتا ہے تو مجھنے میں بھی فیو آورس ہم ایبل تو نو کیا پرولم ہے اور میڈ کورس کریکشن بہت ہیجی ہے اب پہلے جو تھا ہر چیز سکریش سے بنائی جاتی ہے ابھی ہم کو کوئی اگر مسائل اور ویپن سسٹم بنانا رہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو ڈولپ سسٹم اور سب سسٹم ملا کے امیٹلی ویڈن 2-3 ایئرز ہم نے سنا ہے کہ ڈی آڈیو کی بہت ساری شاکھائیں ہیں جو دیش کے ویبھن راجیوں میں ہیں ڈی آڈیو کی ستھاپنا کیوں کی گئی تھی بارے میں تھوڑا سا ہم کو بتائیے یہ جب دیش سوطنت ہوا اس سمائے جو ہمارے نیت نیردھارک ہیں جو بھی انہوں نے تین میجر آپ بول سکتے ہیں کہ کنٹری کے بھوشت کے لیے ایک تو ہمارا اسپیس پروگرام ہے دوسرا ہے ہمارا ایٹامک پروگرام ہے تیسرا ہے ڈیفنس کا ڈی آڈیو کا اس لیے یہ سنسطہ بنائی گئی تھی جو ہماری سروسز کا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ سمجھے سروسز مطلب تینوں سے نہیں تینوں ائر پورس آرمی اور اس کی ضرورت تب جادہاں پڑے جب 1962 wars جب ہمارا چائنہ کے ساتھ وار وارس اس سمجھے ایسا آپ سکتا پڑے کہ ہمارا خود کا آر این ڈی سیٹ اپ ہونا چاہے آپ ڈیفنس کی ایسی چیزیں ہیں کچھ آر این ڈی اگر آپ ٹکنالوجی لینا چاہے تو آپ ڈولپ نہیں کروگے تو کوئی بھی دیس آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا چاہے آپ کتنا بھی پیسہ دینے کے لیے ریڈی ہیں اور کوئی بھی دیس جب تک آپ آپ کتنے بھی آپ کہیے کہ سمپن ہو جائیں لیکن جب تک آپ کی ڈیفنس کٹنگ ایس ٹکنالوجی اس لیول تک نہ آ جائیں تب تک آپ کو کوئی آدم سممان اور سممان یا کوئی بھی کہیں پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد ڈی آڈیوں کے استھاپنا ہوئی تھے ڈی آڈیوں کے استھاپنا کے بعد الگ الگ ریکوارمنٹ کے حساب سے الگ اگر لابورٹری بنتی گئے جبکہ ڈی آڈیال کیا ستھاپنا پہلے ڈی اللی کے اندر ہوئی تھی اور جب ڈی آڈیال کیوں پہلے بنایا گیا تھا یہ میسائنس بنایا گا سروسے اس کے لیے اور یہاں پہ پہلے آنے کے بعد ڈی آآرال میں آئے ڈی آرال سے آنے کے بعد جب یہ آئی جی ایمٹی پی پروگرام اور اس کے پہلے ڈیویل پروگرام آئے تھا اس سمائے بجٹ کریب 15 اور 16 کروڑ تھا اس سمیں یہ ڈی آڈی آل کے اندر کافی ڈولپمنٹ ہوا سیونٹی ٹو سیونٹی تری کے قریب کے آس پاس میکسوم جو ہمارے سینئرز ان لوگوں نے یہ فیسلٹی آ کے سیٹ اپ کی پہلے سرو سرو میں ہم لوگ احمد منجل بولی جاتی تھی جہاں پہ وہ اسی ہسپیٹل ہے ابھی جی وہاں پہ آئے وہاں سے پھر یہاں پہ سیفٹ ہوئے اور نائنٹین ایٹی فور میں کلام صاحب آنے کے بعد یہ لیبورٹری کا آپ سمجھے کہ گروت اتنا ہوا کہ ایک لیب سے تین لیب یہاں پہ بن گئے ایک آڈوانس سسٹرم لیبورٹری اور ایک ہماری آرسی آئی بولتے ہیں ریسرس سینٹر عمارت جو کہ تینوں لیبورٹری لگی ہوئی ہیں تو یہ سسٹر کنسرن لیب اور اس میں ویری یونک کربیلٹی ہے کہ تینوں لیب مل کے کام کرتی ہیں کوئی بھی پرادکٹ ہے اور اس میں کوئی بھی ڈیویجن نہیں ہے تو اس میں ڈی آڈیل کو بولتے ہیں مادر لب اور اس سسٹرم لیبورٹری سسٹرم لیبورٹری کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کو سروسیز ریکوارمنٹ دیتی ہے کہ ہم کو وہ ویپن چاہیے ویپن سسٹرم ہماری یہ کنڈیسن ہے یہ رینج ہونے چاہیے یہ ٹارگیٹ ہے یا تو بانکر ہے یا تو آپ پورٹ ہے سٹی ہے کس کے لیے چاہیے تو اس کے حساب سے ہم سسٹم کنفیگر کرتے ہیں اور کنفیگر کرنے کے بعد میر ہماری جو ایسپرٹائز ہے ڈی آڈیل کے اندر ہم ایئر فریمز اپنے سے ڈیجائن اور بنا سکتے ہیں پروپلسن بنا سکتے ہیں ہماری جو جو سب سسٹم ریلیٹیڈ ٹھنگز ہیں وہ بنا سکتے ہیں لیکن جو ایویانیس ہوتی ہیں الیکٹرانیس ریلیٹیڈ ہیں ان کے جو بولتے ہیں سیکر ہوتا ہے جو میسائل کی آئی ہوتی ہیں وہ سب آتی ہیں آرسی آئی سے اور پھر پورا انٹیگریٹ کر کے سیمیلیٹ کر کے اور ٹیسٹ کر کے کوالیفائی کرنے کے بعد اسی کے پارٹ میں ہمارا رینج بنا ہوا ہے آئی ٹی آر بالا سرک کہ وہاں پہ سیفلی یہ ٹیسٹنگ ہو جائے اور وار ہیڈ کے لیے مسائل کمپلیس کا ہی ایک لیوٹری ہے ٹی بی آرل تو وہاں سے وار ہیڈ اگر ہے یہ مالٹیپل لیوٹریز ایک ویپن سسٹم کو بناتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں آئیے کاریکرم میں لیتے ہیں ایک الف ورام اور جلدی ہی لوٹ کر آپ سے پھر ملیں گے پھر روبرو ہوں گے کہیں جائیے گا مت بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے ابھی نندن ہے آئیے تو پھر ایک بار ہم بات چیت جاری رکھتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ سر آئے دن ہم سماجر پتروں میں پڑھتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں کسی نہ کسی مسائل کا پرکشے پڑھ ہوتا ہے تو ایک تو ہم جاننا چاہیں گے کہ دی آر ڈی آل کن پرمک مسائلوں پر کام کر رہی ہے کون کونسی مین مسائلیں ہیں اور حال فیلحال میں کوئی سفل پرکشن ہوا ہو تو اس کے بارے بھی بھی بتائیے ڈی آر ڈی آل کا جہاں تک ہے ہم پورے ٹیکٹیکل مسائل کے اوپر کام کرتے ہیں جی اسٹیجنگ مسائل ہوتے ہیں اور جو نیوکلیر کیپیبل مسائل ہوتے ہیں جو کنٹرول آپ وار بولتے ہیں اور بارڈر کے امیڈیٹ منس کنٹرول اور کیسے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا اس کے لیے جو مسائل بنتی ہیں وہ ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی ہوتی ہے اور بی ڈی آر بناتا ہے اس کا نام کیا کیا ہے آج کے دن میں اگر آپ لیجئے تو الگ الگ ٹائپ کی مسائل ہیں جیسے آئنٹی ٹیک مسائل ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہیلینہ ہے تو اس کو ہیلکاپٹر سے آپ ٹیکٹیک کے اوپر مار کر سکتے ہیں وہ سات کلومیٹر تک ہی رہنج ہے ہمارے پاس ایک ناغ مسائل ہے وہ بھی آئنٹی ٹیک ہے یہ قریب آپ کو پانچ کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس سولڈر فائر مسائل ہے وہ ایم پی ٹی جی ہم بولتے ہیں یہ 2.5 کلومیٹر تک ہم مار کر سکتے ہیں تاب 200 سے 2.5 کلومیٹر کے اندر کوئی بھی ٹینک ہے آپ اس کو ہیٹ کر سکتے ہیں اس کے علماء الکٹ کٹگریز کی مسائل ہے جیسے ایئر ٹو ایئر ہوتی ہیں آسترہ آسترہ مارک ون ہے یہ اسی کلومیٹر تک ہی آپ رینج آپ مار کر سکتے ہیں ہسترہ مارک ٹو ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر تے یہ آپ سکوئی اور مک کے اندر آپ انڈیگریٹ کر کے آپ ہوا سے ہوا میں ملے ایک جہاز کو آپ فائر کرنا ہے کوئی بھی اڑتی ہوئی چیز آ رہے ہیں اس کو مارنے میں وہ سکتے ہیں اب تیسری کٹگریز ہے سیم جیسے ہمارا انسٹالیشن ہے جس کو سیف کرنا رہتا ہے جیسے آکاس ٹائپ مسائل ہیں یہ سرفیس ٹو ایئر مسائل ہوتی ہیں یہ ایریا پروٹیکٹ کرتے ہیں جیسے آپ کا ائرپورٹ ہے جہاں پر آپ کے فوج کے لوگ رہتے ہیں سراؤنڈنگ آپ کا ائر بیس ہے اس کے سراؤنڈنگ یہ سام رہتے ہیں اس میں ہمارا آکاس انجی ہے کیو آر سام ہے کیو آر سام ہے کہ ایسی مسائل ہے ایسی تقنیک ہے کہ آپ فکس نہیں آپ مو کرتے ہوئے فائر کر سکتے ہیں تو یہ وہ مسائل اس لئے یوج ہوتے ہیں کہ جب آپ کا کانوائی مومنٹ ہوتا ہے اس سمائے کوئی ائر اٹیک نہ کر دے وہ مسائل کے اندر وہ مو کرتے ہیں آگے ٹینک رہتا ہے یہ ٹوٹلی پروٹیکٹڈ ہے تو یہ براموس کلاسہ مسائل براموس آپ سی سے بھی سی ٹو سی آپ مارک کر سکتے ہیں سی سے سرفیس میں مارک کر سکتے ہیں ایئر ٹو سیپ میں مارک کر سکتے ہیں اور اس کی رینج آہ آہ جان ٹوڈے تو قریب ساڑھے تین سو ساڑھے چار سو کلویٹر تک بھی ہو گئی ہے کر کے اور ریسینٹلی ہم لوگ ایک نئی ٹیکنیک پر ڈولپ کر رہے ہیں آسترہ مارک ٹری ایٹیز کے یہ اس کو بولتے ہیں وہ الگ ٹیکنالوجی ہے ہائے ٹیکنالوجی ریم جیٹ ریم جیٹ میں آپ فیول بھی یوز کر سکتے ہیں سالیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آسترہ مارک ٹری ہے وہ اس میں ہم سالیڈ یوز کر رہے ہیں ریم جیٹ ٹیکنالوجی کے لئے اور اس کی رینج ہو گئی قریب تری پورٹی تری پیپٹی کلومیٹر تو اب ہوا سے ہوا میں تری پیپٹی کلومیٹر تک مارک کر سکتے ہیں یہ دنیا کی یونیک ہوگی ابھی تک ہام لوگوں کے نالج میں کوئی مسائل نہیں ہے کہ ہوا سے ہوا میں تین سو پچاس کلومیٹر تک مارک کر سکتے ہیں جی جی اور اس اس کے لما ہم کچھ نئی ابھی ہائپرسونک جی ہائپرسونک ہائپرسونک تکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں کیونکہ فیوچر اسی کا ابھی جو ابھی آپ کا موس جتنی بھی مسائلیں ہیں کچھ سبسونک ہوتی ہیں سبسونک کا مطلب کی ہوا کے جو گتی ہے وہ اس سے نیچے رہتی ہیں کوئی ہوا کے گتی کے دو گناہ تک جاتی ہیں جو ہائپرسونک مسائل ہیں وہ ہوا کے گتی سے سکس گناہ ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے پورا انفرسٹرکٹر بنالیا ہے وہ پروجیکٹ سینکشن میں ہے اور نیچٹ جو ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے اوپر یہ بہت بڑی اکلبدی ہوگی سر ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ اور ہم جتنے بھی ڈولپ کنٹری ہیں بڑے کنٹری ہیں وہ لوگ ڈولپ کر رہے ہیں ہم بھی نیر بائی ہیں ریسنلی ایک آدھ ہفتے کے اندر ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور بیسٹ ہم کو پورا امید ہے کہ ٹیسٹ سیکسس ہوگ ہوا اور اس کے آدھار پر ہم آگے فردہ ڈولپ کریں گے بہت شب کامنا ہے سر یہ بہت اچھی بات ہے اور ابھی حال فلال میں کوئی سفل پریقشن ہوا ہے سر ہم نے ابھی کیا ہے کچھ دن پہلے ہم نے اسف ڈی آر کا ہی ٹرائل کیا ہے گراؤنڈ پہ اب اس کو ہم ایئر ٹو ایئر کرنے والے ہیں وہ سالیڈ فلویڈ ڈکٹ موٹر ہے پھر ہم نے براموس کا ایئر ورجن کا سفل پریقشن کیا جس میں کی پورے ایئر فریم ہر چیز انڈیا میں بنی ہوئی ہے وہ مسائل تین سو کلومیٹر تک ہوا سے سطح میں مار کرنے میں سکچم ہے آج ہی ہم نے براموس کا ایک اور لینڈ ورجن کا بہت سفل پریقشن کیا ہے اور مسائل نے جتنے معبدان ہوتے ہیں اس کو پورا کیا ہے اور اس سے آپ کو اسورنس مل سکتی ہے کہ کنٹری بہت ہی سیف ہے آپ کے پوری ٹیم کو بتائی آپ سبھی لوگوں کو بتائی یہ تو کنٹری کے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے آج آپ دیکھیں گے کچھ پیپر میں بھی آئیں گے میڈیا میں بھی کچھ آئیں گے تو کافی یہ ایک آج کا جو فلائٹ رائل تھا ایک بہت مہت پون فلائٹ رائل تھا اس کے پہلے ہماری سسٹر لبرٹری نے ایون پی کا فلائٹ رائل کیا تھا اس کے پہلے ہماری سسٹر لبرٹری نے پرہار کا پرائٹ رائل کیا تھا اور دسمبر کے اندر تو ہم نے قریب قریب پندرہ مسائلوں کا سپل پریشنٹ کیا اس میں سے ساتھ تو ڈی آڈیل کے اندر سے یہ تو ریکارڈ ہو گیا سر ریکارڈ بریک ہو گیا ہے بہت بڑی اثر سر جیسا کہ ہمارے پردھان منتری جی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہمیں آٹمنیر بھر بننا ہے خود سے کسی اتباد کو بنانے میں بہت خرچہ آتا ہے اور وشو کے بازار میں آج کل سبھی ہتھیار اپلبد ہیں اور اتنا کچھ انسان دھانکاری ہو رہا ہے تو ہمیں آٹمنیر بھر بننے کی کیا ضرورت ہے اور ہم کس طرح سے آٹمنیر بھر بن رہے ہیں کافی بڑا سوال ہے اور اس کے الگ الگ انسر ہیں ہم اگر کاسٹ کے حساب سے دیکھیں اگر آٹمنیر بھر بنیں گے تو ہمارے جو مسائلیں ہیں یہاں پر بنیں گے اور جو ہتھیار ہیں انڈیا کے اندر بنیں گے آپ لوگوں کو روجگار ملے گا پھر ہم آپ ایکنامک حساب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایک مسائل کی کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ سمجھے کہ اس کا آپ کمپریزن نہیں کر سکتے اگر آپ کو ویپن سسٹم چاہیے جو باہر کی کمپنی آپ کو دے رہی ہے جو کاسٹ مانگیں گے اس میں آپ بارگن نہیں کر سکتے اور مول تول نہیں کر سکتے اور آج کے دن میں اگر ہم آپ کو کمپریزن کریں کہ اگر ہم ایک مسائل کی کاسٹ لے لیں اس کے اندر ارلیس پورٹی آر فپٹی آپ دوسری گاڑیوں چھوڑ دیں مرسلی جا جائیں گے اچھا مطلب ہم کو مہنگی پڑتی ہیں اتنی مہنگی پڑتی ہیں اور جو کنٹری باہر والے انہیں ڈولپ کیا ہے وہ کبھی بھی آپ کو کوٹ ٹکنانجی نہیں دیں گے ہم ہمارے انبھا میں یہ آیا ہے کہ جب ہم کوئی ٹکنانجی ڈولپ کرتے ہیں اور ہم ان کے قریب قریب ہو جاتے ہیں تب ان کے دام ایکا ایک گھٹا دیتے ہیں تو پھر یہ نارمل بیجنس ہو جاتا ہے یہ تو یہ ایک نامی پہلو ہوا دوسرا ہوا کوئی بھی ٹکنانجی ڈولپ آپ کریں گے یہ پھر کٹنگ ایز ٹکنانجی ہے ایسا ویپن سسٹم ہے یہ ایسا ڈیٹرینٹ کام کرے گا تب ہی آپ کو ریسپیکٹ ملے گی آتمنیر بھر ہونے کے لیے آتمنیر بھر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز آپ اپنے بنائیے آتمنیر بھر کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر ڈیپنڈنٹ نہ رہے ہیں آپ سوچیں کہ کبھی کبھی situation ایسی آئے ہوں گے کہ آپ جو آپ ویپن سسٹم خریدے ہوئے جب وار ہوتا ہے تو دوسری کنٹریز کیا آپ کے اوپر پتمن لگا دیں گے آپ کو سپیرس نہیں دیں گے اس سمجھ جو آپ کو اس کے اندر جو ریگولر چیزیں بدلنی ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جو ایکسپلوسیو اور جو بھی آپ بولیے بم رہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیں گے تو آپ کو ویسٹ ہو جائے گا اور آج کل سسٹم تو ایسا ہوا کہ سائبر سیکورٹی ہے وہ لاک کر دیں گے تو آپ ان کے اوپر ڈیپنڈنٹ نہیں رہ سکتے اگر وہ کل کے دن چاہے جب آپ کا اپنا اون ویپن سسٹم ہوگا دو ایڈوانٹیز ہیں ایک تو آپ فول کنٹرول ہے آپ کے اندر آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں کل کے دن آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں اس کی لائپ گئی تو اس کو بڑھا سکتے ہیں اور جب کوئی فارینر صاحب کو ویپن سسٹم بیچتا ہے تو وہ جس بیچ کے اس کے بعد نکل جاتا ہے پانچ سال کے بعد سسٹم اتنا کاسلی آپ نے آئٹ کیا ہوا ہے اپسولنس لیویل is very high تو جب اور کہ وہ تکنالوجی آؤٹ ایٹر جیسے ہی تکنالوجی آؤٹ ہو گئی آپ کو وہ انسور کریں گے کہ آپ تھو کر کے پھر آپ نیا کھریدیں اسے یہ بہت فارن کرنسی ڈرین آؤٹ ہوتا ہے کنٹری سے اور جو سرسیز کا ریکوارمنٹ اب کنٹری اس کنڈیشن پا گیا کہ جب ہم اپنے سرچہ کے لئے یوز کریں گے تب ہی ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے تو آسپ سپورٹس آپ ریسنٹلی آپ نے پڑھا ہوگا کہ فیلپینس کا آرڈر ملا ہے برموس کے لئے کیونکہ برموس ہم 600 مسائل سالہ ڈیپلائیڈ ہیں اور جب ایک بار ویپن سسٹم ڈیپلائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ریگولر ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں جو ایمپرومنٹ ہوتا وہ ہوتا رہتا ہے یہ 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 ایکٹیو ہے اور اس کے اوپر ہمیں ایسا کام ہوتا رہا ہے اب برموس کا ہم نے ورزن فرس لیایا جو سٹارٹ ہوئی سمتنگ ایٹ کناٹ گو بیاند 300 کلومیٹر فور فیپٹی وڈی وارٹ ویڈیٹ از گان مچ مچ بیاند ایکچولی نیکس ورزن مچ 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 فرسٹر دن وی ٹرائی ٹو منیچرائیڈ پھر اس پہ ہم مالٹیپل پلیٹ فرام لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مینٹیننس کا کاش بھی کم آتا اور آل بیلٹی کہیں سے کہیں پر بھی انٹرچینج بیلٹی ہوتی ہے اور جب تک آپ اپنے سیلپ سبسینٹ نہیں رہیں گے آتو نیرور بھارت کا سپنا پورا نہیں ہوگا اور ڈی آڈی آل کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ کافی ابھی تک انڈیا ایک میجر آرم ایمپورٹر کن رہے ہیں ابھی لیٹلی کچھ اسپورٹ بڑھا ہے ابھی گورنمنٹ نے 25 تک 5 بلین ڈالر کا کچھ پروجیکشن دیا ہوا ہے اور ہم بڑے آرام سپورا کر رہے ہیں عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ڈی آڈی آنسندھان کا کارے کرتا ہے پر جیسا آپ نے بتایا حال ہی میں سرکار سے بھی منجوری ملی ہے کہ برمہوس مسائل کا ہم نریاد کر پا رہے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بھوشے میں آپ ڈی آڈی آنسندھان کو کس طرح پر دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو ایک الگ وحکیل بنائی گئی تھی برمہوس اور جب این پی ایم اور ڈی آڈی آنسندھان کے اندر جو سمجھاتا ہوا تھا یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ لیول پر تھا تب ہی برمہوس نام پڑھا تھا اس کا برمہوس کا مطلب برمہ پترہ اور موسووہ ون ریوری دیر تو بوت ریور کمبائن ٹوگیدھر ایڈ بکم برمہوس تو اس میں ہے وینچر میں 51% ڈی آڈیو کا ہے 49% ان کا ہے اس میں ایک یہ جو بھی اپنے نیتی نیدھارک لوگوں نے وحکیل بنائی اور میں بھی جو سسٹم بنایا اس میں یہ ہے کہ انڈیا کا پورا کنٹرول ہے اس کے اوپر کہ جو جو ڈی آڈیو نے ہی پورا انٹیگریشن فیسیلٹی ڈولپ کیا ہوا ہے جو بیلڈنگ بنائی ہیں ایکوپمنٹ بنانا ہے اس کے اندر جو پوزن کرنا ہے وہ سارا ریسپانسویلٹی ڈی آڈیو کا ہے اور وہ ڈولپ کرنے کے بعد ہم نے برمہوس کو ہینڈوور کر دیا سیم وی ان کے پاس سے کچھ سب سسٹم آتے ہیں وہ انپیوم برمہوس کو دیتا ہے اور یہ جوائنٹ ریسپانسویلٹی ہے کہ آرم سرسویلٹی کو ڈی لیوری کرنے کا تو کل ملا کر ڈی آڈیو کا بھوش اجوال ہے ڈی آڈیو کا بھوش اجوال ہے لیکن ایک دسہ میں آپ صحیح بول لیں کہ ابھی ڈی آڈیو کے اندر کافی صدھار آئے ہیں صدھار کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ڈولپمنٹ شروع ہوتا ہے اسی سمیں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ سرویسیج فارورڈ آ کے بولیں کہ یہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو آرڈر دیں گے اسی سمیں ہم کو ایک اندرسٹری بھی آڈیو کرنے ہوتی ہے ڈولپمنٹ فیز میں ہی بھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ڈولپ کریں جیسے ہی ٹیسٹنگ ہو گئی اس کے بار ہم ان کو بولتے ہیں کہ سرویسیج ڈیریکٹلی آرڈر ہو اندرسٹری کو دیتا تو وہ وہاں سے ٹیک آور کر کے روٹین ورک ہو کریں گے ہم کیول آر ڈی کرنے کے بعد ان کو ننور کر کے نیکس ریکوارمنٹ پر پھر ہم کام کریں لیکن آپ کا ایک کوائنٹ بہت وائلید ہے کہ ڈیرڈیو اب اسپورٹ کے لیے ہو رہا تو ایک وائکل کچھ وائسا ڈیرڈیو میں ڈیپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت ہے ہمارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ایک سسٹم بنایا جا جو اسپورٹ اورینتیڈ اور کام کو فول ٹائم بے اس سے ڈیرڈیو ایک لڑکیاں بہت اچھا کر رہی ہیں مہلائیں بہت اچھا کر رہی ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے ڈیرڈیو میں مہلائوں کا کیسا رول ہے یا آپ کا کیسا انہوں رہا ہے کیونکہ مہلائیں بھی لیڈی سائنٹس بھی جو کام کرتی ہوں گی کن کاموں میں وہ آپ کے ساتھ ہیں آدھی آدھی آپ کی بات صحیح ہے اور ڈیرڈیو میں کافی پرتین دیا گیا جو ٹاپ منجمنٹ آپ ڈیریکٹر جنرل آپ دیکھئے تو مجھے لگ رہا آئے جان ٹوڈے تین لوگ ڈی جن ہیں میجر ایرو کلسٹر تین مہلائیں ڈی مہلائیں ڈیریکٹر جنرل اچھا ایک تو آپ کے جو یہاں پہ اسل میں ڈیریکٹر تین ڈاکٹر تی سی آمز ایرو گروپ کی ڈی جی ہیں اور ڈی ایل آر آر پہلے ڈیریکٹر تین ابھی اس سمیے آپ کے کلسٹر کے ڈی جی ہیں اور ابھی جو کمیلکٹر کمیلکٹر گروپ جو میٹکاس کے جو ڈی جی ہیں وہ لیڈی ہیں اور ڈی آر کئی لیپس کے ڈیریکٹر ہیں وہ لیڈی کو پرتنیز دیا گیا مجھے آدھ کی ڈیریکٹر بھی ہوئی ہیں ڈیریکٹر بھی لیڈی ہیں اور ہمارے آر ڈی آر کے اندر دیکھیں نا تو مہتو پون پدوں پر پدوں پہ ہیں ٹکھنالجی ڈیریکٹر میں بیٹھ لیجے نیچے ہمارے ایلیکٹرانیز گروپ میں کی اوڈ ٹکھنالجی ڈیریکٹر ہیں تو ایک یہاں پہ ٹیلنٹ کو ریالی انوارمنٹ دیا جاتا ہے ڈی آر ڈی آر میں کی کیسے گروہ ہو کیسے آگے بڑھیں اور میرا جو انوار رہا ہے جو لیڈی سائنٹس کے کام کرنے کے لیے وہ کافی آپ سمجھے کی بیوستیت رہتی ہیں وہ ہر چیز کو کیا کیسے کرنا ہے وہ تھوڑا جیادہ well ارگنائز ہوتی ہیں کمپیر ٹو میل ڈیریکٹر سمحالتے سمحالتے سب سیسٹیمیٹک چیزوں کو کرنے لگتے آئیے کارکرم میں لیتے ہیں ایک الف ویرام اور جلدی ہی لوٹ کر آپ سے پھر ملیں گے پھر روبرو ہوں گے کہیں جائیے گا مط آداب ہیدراباد بریک کے بعد آپ کا ایک بار سواغت ہے ابھی نندن ہے آئیے تو پھر جاری رکھتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ سر ایک پرشن ہم لینا چاہیں گے ہندی سے سمبند راج بھاشا سے سمبند کیونکہ آج ہمارا کارکرم ہے آداب ہیدراباد یہ ہم ہندی میں کر رہے ہیں کہ آپ کی پر یوک شالہ میں ہندی کا بات ورن ہے یا ہندی کو ہندی ایسی بھاسا ہے کہ سب کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں جب ایک سب سے اچھا ہی ہندی کی ہے جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ جن کو ہندی نہیں آتے ہے تو ہم لوگ جب بسکسن ہوتا رہتا ہے تو اس سمیں اپنے کو جو ان کو نہیں بتانے ہندی میں بات کرتے ہیں اچھا اگر کچھ بولنا ہوا ہے یہ صحیح نہیں بولا یا غلط ہے جو ان کا ریسپانس ہے ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں دوسرا رہا جو بڑھا دینا ہندی آپ دیکھئے ہماری لیب میں تو کافی پروساہن ملا ہے اور دی 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 جو بھی پرچار پرسار کے لیے یہ یہ آس ترہ میکجین بھی آتی ہے جو کہ ہمارے آن اینوال ڈی ہوا تھا اس میں ریلیز ہوئی تھی اور کافی ٹیکنیکل آرٹکنز بھی اس کے اندر بھاشا کوئی آپس ٹیکل نہیں ہے مطلب بھجان نہیں ہے بھاشا کوئی آپس ٹیکل نہیں ہے اور ایکچولی سم ٹائم یہ بھاشا سے اپنی بھاشا میں سکھانے اور بتانے میں بہت آرام سے آدمی آسانی جاتا سمجھ جاتا جی جی تو اس کے لیے ہم نے کافی انیسیٹو لیے ہیں لائپ کے اندر اور اور کافی انسینٹیو بھی ہے لوگوں کو جو لوگ کچھ کورس کرنے کے بعد اگر پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو کچھ انسینٹیو بھی ملتا ہے جو بھی گورنمنٹ کی اس کے علامہ جو بھی پروگرام جہاں بھی رہتا ہے کچھ دن پہلے ہم نے کبھی سب ملن کیا تھا لوگ نے کافی اپریسیٹ کیا اس سب چیزوں کے لئے سر DRDO میں کاریکال کے دوران آپ کی سرویسز کے دوران کوئی ایسی مہتوپون ایچیویمنٹ یا کوئی ایسی مہتوپون بات جو آپ ہمارے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہیں گے آپ کا یہ سوال کافی بڑا ہے کیونکہ ہم نے 37 years DRDL میں بتایا ہیں اچھا اب اس کو ہم کتنا سچیپ میں بتائیں آپ کو کوشش کرتے ہیں جو ہمارا کریئر شروع ہوا وہ تو انجنئنگ گروپ سے ہوا انجنئنگ گروپ میں جب ہم تھے تو ہمارا جو ایک جوائنٹ ونچر بنا اسرائیل کے ساتھ جو ہم لوگ الار سام بولتے ہیں سہم اسرائیل کا جو اس میں یہ تھا کہ فرنٹ کا پورسن وہ بنائیں گے ریئر سرو اور راکیٹ موٹر ہم بنائیں گے اچھا یہ فرس ٹائم ہم نے وہ تکنانجی ڈولپ کی انجنین گروپ کے اندر یہ مائل سٹون تھا اور ریئر سرو وہ بھی ڈولپ کیا آیا تھا اس سے ملتے ہوئے ٹیکنالوجی ایک تو یہ پرادکٹ ہے اس کے اندر بہت کافی ٹیکنالوجی چاہیے لائک آپ کو فارمن چاہیے مرسین چاہیے ویلڈنگ چاہیے یہ سب ٹیکنالوجی فرس ٹائم ڈولپ کی گئے آئیز اپ پرادکٹ اور وہ ایک مائل سٹون تھا اور وہاں سے جتنی بھی مسائل ہوتی ہیں وہ ہی روٹ فالو کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کافی کیا کافی انڈسٹری کو انوال کیا ہم نے پہلے ڈولپ کیا وہاں پہ گئے کا پھر ہم کو ایک نئی جمہداری دی گئی سی ہائپر سونک وین ٹرنل ڈولپ کرنے کا یہ ہائپر سونک وین ٹرنل ایک ایک ایسا آپ بول سکتے ایک اگر ہم کوئی بھی مسائل ڈولپ کرتے ہیں تو پہلے اس کا چھوٹا مانڈل بنا کے انوارمنٹ کرتے جب ہم وین ٹرنل بناتے ہیں آپ اس کو ایسا کر سکتے کہ 600 کیجی پر سکنڈ فلو ہونا ایمیجن کریے 600 کیجی پر سکنڈ جہاں کی ٹرن ہنڈ جاتا ہے جب ایک ایک ہم نے کنفیگر کیا تو وہ ٹکنال جو ہم نے خرید کی کوش سکے تو اس سمیں جو ٹینڈر میں جن لو نے پاسپیٹ کیا اس میں یو ایس تھا رسیہ تھا ٹرکی تھا اس کے علامہ فرانس تھا فائنلی جب ہم ان سے بات کرنے لگے تو یو ایس نے منع کر دیا کہ یہ بین کٹگری ہے ہم نہیں دے سکتے یہ ٹرکی بیک آؤٹ کر گیا بگذ رسیہ این بکنی ایس پڑ 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 رسیہ آؤٹ کٹو رسیان رسیان جو ری�� تو جو ٹکری کٹو رو کٹو کٹو رو کٹو جو کٹو کریب ان ٹین دیفرس دیفرس اگر 400 گر رو رو ڑی لی جو تو وہ کتھا کریں پورت آجن تو ہم نے اس سمیں رسک لے کے ہم نے بولا کہ نہیں ہم اس کمپنی کے ساتھ ڈولپ کریں گے ان لوگ L&T نے بولا کہ ڈیجائن ڈی آڈی آل کرے گا اور ہم فیبرکیٹ کریں گے لیکن ہماری جمعیداری نہیں ہوگی کہ کام کرتا ہے نہیں کرتا تو اس سمیں ہم نے بولا کہ نہیں یہ جمعیداری ہم لیں گے ڈیجائن ہم کریں گے فیبرکیٹ آپ کریں اور وہ ٹرنل جو ورڈ کلاس کوئی بھی دس سے پندرہ سال میں بنتی ہے ہم نے پانچ سال میں بنائی ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ ابھی سمیر پیٹ میں ہے اگر آپ گوگل میں دیکھئے تو وہ ایریہ دکھتی ہے اس کے اندر جو ہے 6600 میٹر کیو ویکوم it is like 16 میٹر سپیر تین بنا کے تینوں کو جوڑا گیا ہے پھر اس میں وائٹ ووم پمپ لگا کے جب ہم کو ہائی سپیڈ جنریٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم ایک طرف سے پریسر ڈالتے ہیں دوسرے طرف سے وائٹ ووم کریٹ کرتے ہیں تب ہی ہم کو مائک نمبر سکس مل پائے گا یہ ٹیکنالیڈی ڈال اپ ہوئی یہ بہت بڑا مائل سٹون تھا اور اس میں ڈی آڈی آڈی آل کا بہت بڑا یوگدان ہے اور اس کے لیے اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہم تھے اور ہم i feel proud to be part of that and the type of facility has come تو آج کے دن میں وہ facility ہے کہ وہ ابھی ایسیا میں اس type of facility کہیں نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے سر اور پورے دیش کے لیے ایک گرو کی بات ہے تو یہ ہمارا اس کے بعد ہم کو جمعیداری دی گئی برہم موس پروگرام ڈائریکٹر کے اس سمیں یسو تھا کہ جو موس صاحب سسٹم جو تھے رسیا سے آتے تھے کیونکہ انڈیا میں انڈسٹری نہیں تھی وہ ٹیکنالجی لینے کے لیے جب وہ ٹیکنالجی کرنے کے لیے ہم نے کافی کوشس کی انڈسٹری کے ساتھ بیسکلی پراس سے جو جو ڈولپ کیا جو وہاں پہ ڈی آڈیل کے اندر ایکسپرٹائز ہے اسل کے اندر ایکسپرٹائز ہے ان کے ساتھ مل کے وہ جو ٹیکنالجی ہے وہ ٹیکنالجی ہے وہ ٹیکسٹ سیٹ اپ بنانا اس کا ہم نے ٹیکسٹ سیٹ اپ بنایا اس کو تو اس کو ہم پریسر لگاتے ہیں ٹمپریچر کے اندر اور قریب جتنا فلائیڈ ڈیوریشن ہے اتنے ٹائم کے لیے اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں وہ پورا سیٹ اپ کرنے کے لیے رسیانس ریڈی نہیں تھے رسیانس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ نہیں پناہ پائیں گے تو لوگ ایمپورٹ کرتے رہے گے مشواس نہیں تھا تو ہم نے الانٹی کے ساتھ مل کے سارے ایکومنٹ سارے پرولمز سال کر دیں اور گودریج گودریج کے ساتھ جو بھی سے ایئر فریمز تھے ابھی گودریج ریسنڈلی انہوں نے دو سو ایئر فریمز ایف تری سیکشن ہائنڈ آور کیے ایلانٹی نے 150 کنیستر they had made and given to us these are the major milestone as far as that indigenous contents are going in the برموز otherwise we have to buy it and then assemble and give to them برموز کے باب پھر امکو جمہداری directed ایڈال کی مل گے پھر تو ہیستری and now i am running some 26 project i was just trying to recollect last year we had done 31 flight trail you can imagine earlier in the year 1 or 2 used to be there now i brought at least 4 project which is already order placed by sarusay like astra mark 1 already order is there on bdl for production now helena nag already final stage order is پہلے سے کبھی کبھی ہم لوگ سماچار پتروں پڑھتے تھے اب تو بہت frequently یہ نیوز آتی رہتی ہے اب تو آپ نے دیسمبر میں بہی بتایا کہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے قریب 15 solar flight trail اس میں سے 6 7 ڈی 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 �를 ڈی 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 ہمارے یوہ درشکوں کے لئے سٹورنٹس بہت سارے جو دیکھتے ہیں کارکرم کو انہیں آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے جیون کے پرتی جیون کے پرتی ہے میں اب دیکھیں جنریشن گیپ ہے ہم کو ایکسیپ بھی کرنا چاہیے جو ہمارے سینئرز تھے ہم لوگ نیکس بیچ میں آئے ہیں نیکس بیچ آئے گا ہمارے بچوں اور ہمارے ویو میں ڈیفرنس آتے ہیں نیو جنریشن کے لئے ایک چیز ہے کہ اپارشنٹیز زیادہ ہیں ڈیفرنٹ فیلڈ کر کے کہ ایک ہی میں اڈوائز دینا چاہوں گا یا صلاح دینا چاہوں گے جو بھی کام کریے دل سے کریے نہ ٹاہا پٹے کوئی کام نہ تو بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے آپ وہ جو کلام صاحب بولتے ہیں کہ ڈریم 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 آپ جب تک سوچو گے نہیں تب تک کر نہیں پاؤ گے ڈریم 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 ایک چیز میں یہ ہی بتانا چاہوں گا کہ کنٹری کا بھوٹس کافی ایسی ایسی ایریا میں جائے ہر ایریا میں کام کرنے کا لیکن جو بھی کام کریے اس کو دل سے کریے آپ کا جو یوگدان ہے ڈی آڈیو میں ایک میل کا پتھر ثابت ہو رہا ہے اس سے ہمارے دیش کے وکاس کی گتی کو اور رکشہ کے چھیتر میں جو کام ہو رہا ہے اسے بلکل ایک بہت نئی اوجائی ملے گی تو آج آپ اس کارکرم میں آدھا بھائدر آباد میں ہمارے ساتھ جڑے اس کے لیے میں اپنے درشکوں کی اور سے اور اپنی پوری ٹیم کی اور سے آپ کا بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں سر نمشکر آج کے اس خاص کارکرم میں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر دشرت رام سے تو دوستوں آج کے اس کارکرم سے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جو پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباس بدلتا ہے لیکن جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے ڈیش کے جانے مانے پرتشتوے گیانک ڈاکٹر دشرت رام اور آئیے اس کے ساتھ ہی آج کے اس اپیسوڈ کو ہم یہیں ویرام دیتے ہیں اگلی بار ہم پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے تب تک آداب ہیدراباد آداب ہیدراباد